اسلام علیکم جی یقیناً آپ سب بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ڈائیابیٹیز کے مریضوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو میں نے ویڈیو سیریز سٹارٹ کی تھی اسی سیریز کے ایک پارٹ کے طور پہ آج میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو دیکھیں شگر کے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پرسیپشن ہوتا ہے یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو شگر ہو گئی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو جن گزاؤں سے پرہیز کرنا ہے وہ میتھی چیزیں ہیں لیکن آپ کو بہت ساری گزائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ گزائیں میتھی تو نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ شگر پیدا کرنے کی آپ کے خون میں شگر کو بڑھانے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے تو ایسی پانچ گزائیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ میتھی تو نہیں ہیں لیکن آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہے نمبر ایک رائس یعنی چاول دیکھیں یہ جو چاول ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں سٹارچ کی فارم میں جب آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں جب سٹارچ کی فارم میں آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو شگر ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کا جو شگر کنٹرول ہوتا ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اگر آپ چاول استعمال کرتے بھی ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ چاول جو ہے وہ کم کونٹیٹی کے اندر کم مقدار کے اندر استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کھانے کے ساتھ چاول لے رہے ہیں یا پھر آپ الہیدہ سے جو ہے چاول لے رہے ہیں تو پھر آپ نے چاول کا پروپورشن ہے اپنی پلیٹ کے اندر وہ کم رکھنا ہوتا ہے یعنی آپ ایک چوتھائی یا پھر جو آدھی پلیٹ ہے وہ چاول کی استعمال کریں دوسرے نمبر پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو چاول استعمال کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ سفید چاول جس سے چھلکہ اتار دیا گیا ہوتا ہے اس کے بجائے آپ جو براؤن رائز ہے جو چھلکے سمیت آتا ہے اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ جو ڈائیابیٹیز کے مریض ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو ایک اور اہم چیز آ جاتی ہے جو ایک اہم غزائے وہ ہوتی ہے میدے سے بنی ہوئی جتنی بھی آئیٹمز ہیں جیسے رس ہوگئے جیسے بریڈ ہوگئے جیسے کیکس ہوگئے جیسے سموسے ہوگئے نان ہوگئے برگرز ہوگئے اور باقی جتنی بھی جو بیکری آئیٹمز ہوتی ہیں وہ یہ جو چیزیں ہیں جو میدے سے بنتی ہیں بیسیکلی ان کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے نشاستہ ہوتا ہے یہ آپ کے خون میں جب جاتا ہے تو آپ کی جو شگر ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ مٹاپے کا شکار کرتا ہے تو اس لیے جو میدے سے بننے والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو بیکری آئیٹمز جتنی بھی جو میں نے آپ کو بتائی رس کیک اس کے علاوہ جتنی بھی بیکری آئیٹمز ہیں بریڈ خاص کر جو ہم ناشتے کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم پاکستانیوں کو نا یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم ناشتے میں جو ہے وہ بریڈز کا یا کیکس کا یا جو رس ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو شگر ہوتی ہے جو خاص کر شگر کے پیشنٹس ہیں ان کے شگر کا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے جو بیکری آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو ناشتے میں چکی کے آٹے کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے چکی کا آٹا یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو چکی کا آٹا ہے یہ ڈائیابیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ جو ایک اور اہم چیز آ جاتی ہے وہ ہوتے ہیں فروٹ جوسیز دیکھیں ڈائیابیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت سارے فروٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریکمنٹ کیے جاتے ہیں اور بہت سارے فروٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے لیکن یہ جو فروٹ جوسیز ہوتے ہیں یہ تقریبا سارے کے سارے فروڈ جوس جو ہوتے ہیں ان سے ڈائیابیٹیز کے مریضوں کو منع کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائیابیٹیز کے مریض ہیں اگر آپ فروڈ جوس استعمال کرتے ہیں تو ایک تو فروڈ جوس میں سے فائبر کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ فروڈ جوس بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پھل یوز ہوتے ہیں اس لیے جو فروڈ جوس کا کاربو ہیڈریٹ کنٹنٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ وہ فروڈ جوس استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو شگر ہوتی ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے فروڈ جوس سے سخت پرہیز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آئیلی ڈائیٹس، تری سے برپور، گی اور آئیل سے بننے والے جو کھانے ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو گندہ تیل یوز ہو رہا ہوتا ہے جو گندہ گی یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ فیٹس ہوتے ہیں یہ فیٹس ایک تو آپ کے خون میں جا کے انسولین ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو مٹاپے کا شکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا وزن جب بڑھتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کے لیے آپ کو دل کے امراض کے جو خطرے ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز پانچویں نمبر پہ آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے سالٹ یعنی نمک دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموما یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں صرف انہی کو جو ہے وہ نمک سے پرہیز کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات میں کوٹ کرنا اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ شگر کے مریضوں کو بھی سالٹ انٹیک کو کم کرنا ہوتا ہے جو آپ کا جو نمک استعمال کرنے کی مقدار ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو عموماً ساتھ میں بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو شگر کے مریضیں ان میں جو ہائی بلڈ شگر ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کی خون کی رگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا جو رسک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے اس لیے آپ نے جو نمک ہوتا ہے وہ کم استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے اور خدا نہ ہوتا آپ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن کے نہ ابر سکیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان